دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں میرے ایک دوست نے میں ساتھ ایک کنسلٹنسی وہ مسئلہ لیتے ہیں میرے کسٹمر ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں ایک ریپروٹمنٹ پروفیشنل ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ایک بزنس فارم چلاتا ہوں تو دوستو آپ میں سے بہت سے دوست اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسئلہ مسائل اکثر میرے آفیس میں آکے لوگ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ میں کچھ کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ اس طرح کے بزنس کے اندر سیچویشنز آتی ہیں جہاں ہم کو کس طرح سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے دوستو میرے ایک کاروباری دوست نے میرے ایک بزنسمن دوست نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ وہ اپنے کاروبار کو پچھلے کچھ عرصے سے بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر چل رہا تھا لیکن تب ہی اس کی مارکیٹ کے اندر اس کی کمپیٹٹر کمپنی ایک مارکیٹ کے اندر آئی اور اس نے لوگوں کو وہی پروڈکٹ آفر کرنی شروع کر دی جو کہ میرا دوست آلیڈی بنا بنا کر بیچ رہا تھا دوستو میرے دوست کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میرا پروڈکٹ بہت اچھا چل رہا تھا میرا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا لیکن جیسے ہی میرا کمپیٹٹر میدان میں آیا تو میری سیل جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی مجھے اپنے کمپیٹٹر پر غصہ تھا کہ میرا بزنس کم ہوا میں ہر صورت اپنے کمپیٹٹر کو مارکیٹ سے نکالنا چاہتا تھا اور وہاں پر صرف اور صرف اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنا چاہتا تھا دوستو اس ساری سیچویشن میں جب میرا دوست یہ سب کوششن کر رہا تھا اس سے پتہ چلا کہ اس نے جو بھی سٹریٹیجیز اپنائیں وہ بزنس اس کا بڑھنے کے بجائے گروہ کرنے کے بجائے اور زیادہ نیچے آیا اس نے اپنی پروڈکٹ کو ہر لحاظ سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن مارکیٹ کے اندر اس کے کمپیٹر کی پروڈکٹس کی ورث بڑھتی چلی جا رہی تھی دوستو یہاں تک کہ میرے دوست کا بزنس میرے اس کلائنٹ کا بزنس کم ہوتے ہوتے نصف دی رہ گیا مطلب 50% پہ آ گیا جہاں وہ 100% پروفٹ کمانے لگا دوستو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آپ کی جو پروڈکٹ بناتے ہیں کیا آپ اسے خود بناتے ہیں یا اسے کہیں سے آؤٹسورس کرتے ہیں تو میرے دوست نے کہا کہ ہم لوگ اس پروڈکٹ کو آؤٹسورس کرتے ہیں اور اس کی جو باقی کمپلیشن پروسس ہے وہ خود کمپلیٹ کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو آؤٹسورس کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں کہ ہم اس کو خود بنا نہیں سکتے اس لئے ہم اس کو آؤٹسورس کرنا پڑتا ہے دوستو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو آؤٹسورس کرنے کے بجائے پروڈکٹ کا یہ جو راو میٹریل جو ہے یہ بھی خود سے اگر بنانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے لئے کیسا رہے گا مطلب یہ کہ آپ اس کو جسٹ فائنل ٹیچ دیتے ہیں فائنل ٹیچ دینے سے پہلے جب یہ پروڈکٹ راو میٹریل کی شکل میں ہوتی ہے تو اس راو میٹریل کو ہی آپ منگوالیا کریں اور جو کام باقی لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہی کر لیا کریں تو یہ کیسا رہے گا حالانکہ آپ کا کمپیٹیٹر یہ پروڈکٹ خود منگوال رہا ہے اور وہ بھی مارکٹ میں بنا کے اسی طرح بیچتا ہے لیکن وہ پروفٹ کم رکھ کے بیچ رہے ہیں اور آپ کا مارکٹ کے اندر ایک ڈیٹیل اوپر پرنٹ ہو کے وہ پروڈکٹ مارکٹ کے اندر چل رہی ہے اور اس طرح آپ کے پاس ایک اچھی آپشن ہوگی کہ اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو آپ نیچے لے کر آسکیں گے اور اپنے کمپیٹیٹر کا مقابلہ کرسکیں گے دوستو میرے دوست اس بات کے اوپر کتان راضی نہیں ہوا وہ کہنے لگا کہ آپ یہ طریقہ مت بتائیے کہ میں پروڈکٹ کی پرائس کو کیسے کم کروں گا مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں پروڈکٹ کو اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں زیادہ بیچوں اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں زیادہ بیچ سکوں اور اپنے کمپیٹیٹر کو مارکٹ سے ساف کر دوں دوستو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ اس کو کمپیٹیٹر کو مارکٹ سے نکالنے کی بیائے خود اپنی پروڈکشن کو پر توجہ دیں اور آپ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ کمپیٹیٹر کو مارکٹ سے نکالنے کی کوشش کریں ہوتا کیا ہے دوستو کہ جب آپ مارکٹ سے دوسرے کو نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص کو مقابلے میں سے ہی نکال دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لانا چاہ رہے آپ صرف سامنے اور شخص کو مقابلے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں دوستو اس میں آپ کو جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ مارکٹ کے اندر آپ کا پروفٹ آپ کی کمپیٹر کے آنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہے تو آپ کو ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سے ایک سٹپ آگے جانے کی ضرورت ہے کسٹمر کو زیادہ اچھا فیل کروانے کی ضرورت ہے زیادہ اچھا اس کو ڈیلائیٹفل ایکسپریئنس دینے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے کمپیٹر کو مارکٹ سے ہٹانے کے لیے سازشیں کرنے کی ضرورت ہے دوستو یہ ذہن آپ کو مارکٹ کے اندر ناکام کر سکتا ہے میرے مذہورہ دوست مارکٹ کے اندر اس لیے ناکام ہو رہے تھے اس لیے بزنس کے اندر ناکام ہو رہے تھے کیونکہ وہ ساری کی ساری توجہ اپنے کمپیٹر کے اوپر دیئے ہوئے تھے جو وہ کر رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے جس طرح مجھے ہر وہ سٹریٹیجی یوز کرنی ہے کہ کسی طرح وہ مقابلے سے ہٹ جائے دوستو اس سب سے پہلا شمار سب سے پہلا مقابلہ انسان کا اپنے آپ سے ہوتا ہے کسی ارگنیزیشن کا سب سے پہلے مقابلہ اس ارگنیزیشن سے خود ہوتا ہے آپ کے اپنے پیرامیٹر سب سے پہلے مقابلہ آپ کا اپنے آپ سے خود ہوتا ہے میرا شمار بھی میرے دشمنوں میں ہوتا ہے میں خود بھی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا دوستو مارکٹ کے اندر جو آپ کا کمپیٹر موجود ہے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے اوپر توجہ دیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ مارکٹ کے اندر آپ کا کمپیٹر بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس کے راستے بند کرنے کے بجائے آپ کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے سیلز دپارٹمنٹ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے مارکٹنگ دپارٹمنٹ پہ فائنس دپارٹمنٹ پہ human resource development department کے اوپر ضرورت ہے دوستو ایک اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں وہ ہے research and development ہمیشہ اپنی product کے اندر نئی جددت لے کے آئیے جتنا زیادہ آپ اپنی product کے اندر جددت لے کے آئیں گے جتنا زیادہ آپ اپنی product کو renovate کریں گے آپ market کا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے compete کر سکتے ہیں اور آپ اس میں grow کر سکتے ہیں تو ضرورت کس بات کی ہے ضرورت اس بات کی اوپر ہے کہ آپ کو market کے اندر اگر prevail کرنا ہے اگر آپ کو market کے اندر profit generate کرنا ہے اگر آپ کو market کے اندر آگے بڑھنا ہے آپ کو اپنے competitor کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آپ کو ایک زیادہ better career path بنانے کی ضرورت ہے اپنے workers کے لیے اپنی team کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے دوستو ہم ایک full time service provide کرتے ہیں جس میں ہم recruitment کرتے ہیں جس میں ہم business analysis report ہیار کرتے ہیں اگر آپ اپنی business industry کے اندر اپنی organization کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا اپنی business کے اندر جو بھی business آپ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا competitor آپ کے مقابلے میں زیادہ profit generate کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت کریں لیکن اگر آپ کو اس میں problem فیل ہو رہی ہیں تو آپ لوگ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہماری company کا جو number ہے وہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنے number دے دیتا ہوں آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ہم اچھے طریقے سے آپ کی business analysis report آپ کو ایک action plan بنا کر دیں گے آپ کو ایک business plan بنا کر دیں گے جس کے مطابق اوپر عمل کر کے آپ بڑے آرام سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے business کو growth کر سکتے ہیں لیکن اس business کے اندر جو tip میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو business tip میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ سب سے پہلے اپنے اوپر ہونا چاہیے آپ کا focus اپنی ذات پہ ہونا چاہیے اپنی factory پہ ہونا چاہیے اپنی company کے اوپر ہونا چاہیے اپنے اس چھوٹے سے business کے اوپر ہونا چاہیے جو آپ کا business ہے جس کو آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کہ competitor کو آپ کے ساتھ جو اور بندے market کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو اپنے راستے سے اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے business کے اوپر focus کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے customer زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کی leads بڑھ سکے اور آپ کا business grow کر سکے اور آپ اپنے business industry کے اندر business leader بن کے ہو رہے ہیں سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میری طرف سے بس اتنا ہی ہاں نمبر میں آپ کو دینا بھول گیا 0321 4355 915 0321 4355 915 دوستو یہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اور مجھ سے کسی بھی قسم کی کاروباری services لے سکتے ہیں اور ہماری میری جو company ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اس میں آپ contactor سکتے ہیں اور آپ میرے office آکے مجھ سے مل سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میری طرف سے بس اتنا ہی thank you very much